موسیقی اس وقت فلک کو تمہاری توجہ اور تمہاری محبت کے بہت زیادہ ضرورت بزنس میں تو اشٹیچ ہوتی رہتی ہے لیکن اس پریشانی کا اثر گھر پر نہیں پڑنا چاہے آلیا بھابی اور توکیر بھائی سے میرا رشتہ ہے اور ہمیشہ رہے گا میں وہ رشتہ کبھی ختم نہیں کر سکتا ماں جانا ہے یا نہیں مجھے تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے میں جب دل چاہے آ جا سکتا ہوں آپ کو تو پتا ہے کبیر نے کتنی محنت کیا اس کمپنی کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں وہ وہ کافی پریشان ہے آپ حمزہ سے بات کریں گی نا حمزہ تم نے کبیر فوٹس اپر شہز دکھا لیا ہاں تم نے مجھے بتایا بھی نہیں اتنی اپورٹنٹ بات تھی نہیں جو بتا میں بتاتا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہاری پر ایسے ان کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے کروڑوں کا نقصان تو مجھے بھی ہوا لیکن میں نے تو نے بلیم نہیں کیا تم سمجھ نہیں رہے ابھی ان کی کمپنی کرائیسس میں ہے مجھے پتا چلا ہے کہ شرازی نے بھی اپنی شہز نکال لیا ہے لیکن تمہیں کیوں اتنی فگر ہو رہی ان کی کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو وہ فلک کا شوہر ہے فلک میری بہن ہے وہ پریشان ہوگی تو کیا مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے دیکھو نوال یہ بزنس کی بات ہے تم ان میں انوالڈ نہ ہو تو بہتر ہے کبھیر تمہارا دوست بھی تو ہے نا اس کے ساتھ آلوکات کیوں خراب کر رہا اور دیکھا جائے تو اب ہم رشتہ دار بھی ہیں میری مانو ایک دفعہ پھر سے انہی کپنی میں انویسٹ کر دو انہیں ابھی تمہاری ضرورت ہے دیکھو نوال میرا انویسمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں پیس مجھے فورس مت کرو میں فلک کو پریشان نہیں دیکھ سکتی یوں سمجھ لو کہ میں کہہ رہی ہوں تم سے کیا میری بات پہ نہیں مانو کہ نوال میرے پاس وقت نہیں ہے چھوٹے موٹے بزنس کیلئے اور میں پاکستان میں انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا سارا بزنس یہاں پہ کردہ موف کرنا کیونکہ یہاں پہ بھگنے کی اپرچنورٹیز بہت ساتھ ہیں کیا مطلب تم کیا کہہ رہے ہو تم واپس نہیں آؤ گے واپس تو میں آؤں گا لیکن بزنس وائنڈ اپ کر کے نہیں میں یہاں پہ بھی آفیس رکھوں اور نوال میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شادی کے بعد یہاں پہ شفٹ ہو جائیں کیا تو تم اس لیے یہاں انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہاو اسی لیے میں پاکستان میں کسی نئے بزنس میں انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے حمزہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں باہر نہیں جانا چاہتی اگر باہر ہی سیرکل ہونا تھا تمہارے ساتھ تو میں پہلے نہ چلی جاتی نوال یہاں پہ میری فیملی ہے من کو چھوڑ کے مستقل پاکستان تو موپ نہیں ہو سکتا یہاں پہ رہنا میری مجبوری ہے پہلے تو تمہارا وہاں کوئی سیرکل ہونے کا پلان نہیں تھا اب اچانک سے وہاں سیرکل ہونے کا پلان بھی بن گیا ہے ٹائے تو انڈسٹینڈ نوال یہاں پہ بجو ہے نوین کی سکولنگ ہے راہیل بھائی کا سارا بزنس ہے سب کچھ مجھے سماننا ہے میں ان کا خیال نہیں رکھوں گا تا اور گون رکھے گا رفیز نوال تمہیں میرے ساتھ دینا ہوگا حمزہ جسران تمہارے لئے تمہاری فیملی امپورٹنٹ ہے اسی طرح میرے لئے میری فیملی امپورٹنٹ ہے امی یہاں میرے پر خیر اکیلی رہ جائیں گی میرے سواہوں کا کون ہے میں ان کو اکیلا چھوڑ کے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی نوال حمزہ پلیز اس بات پر بحث کننی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں ہر حال میں واپس آنا ہی ہوگا اچھا ٹھیک ہے جب میں پاکستان آؤں ہوں پھر ہم اس بارے میں بات کریں آپ نے بہت خیال رہنا ہے اور تمہیں کبیر کے بارے میں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ رالی ابھاوی بہت ٹیلنٹڈ ہے ام شور وہ کوئی نہ کوئی انویسٹر ڈھونڈ لیں گی اوکے بائی کیا سوچ رہا ہے بابی میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اگر کہیں سے کوئی بڑا لون مل جائے نا تو ہمارے سارے کرائیسز دور ہو جائیں گے وہ تو سبتے اس پھر تو کوئی شاپ نہیں اور پروبلم یہ نا کہ اس وقت ہمیں کوئی بڑا انویسٹر تو ملے گا نہیں ہم نقصان میں جا رہے ہیں اور سب کو نظر آ رہا ہے کوئی رسک نہیں لے گا لون لینا ہی سب سے بہترین آپشن ٹھیک ہے تمہیں جو مناسب لگتا ہے تو کئی کرو ہم میں ڈاکیومنٹس سیار کرواتا ہوں دو چار جگہوں پہ اپلائے کر دیں گے دیکھتے ہیں جہاں سے بھی مل جائے امید تو اچھے گئے رکھنی چاہیے کافی بنواتے ہیں بیٹھو ہلو حمزہ کیسے ہو میں تو ٹھیک ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو کیا مطلب میں بزنس اور فیملی کو ہمیشہ الگ رکھتا ہوں اور میں تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم بھی ایسا ہی کرو اگر تمہیں کوئی بات کرنی تھی تو مجھ سے کرتے ہیں تم نے نوال کو کیوں انوالف کیا ہے ان سب میں نے اسے انوالف نہیں کیا یہ کس لئے کہایا تم سے مجھے نوال کی کال آئی تھی اب تمہارے علاوہ سے کون بتا سکتا ہے حمزہ ہم دوست ہیں اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نوال کو میں نے نہیں فلک نے بتایا ہے میں اسے کیوں بتاؤں گا اگر میں نے شیرز نکالے ہیں تو اس کی وجہ تم اور آنیا بہا بھی ہو تم لوگوں نے میرے دشمن سے آت ملا تو میں نے بھی شیرز نکالنی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزنس کے اندر تم فیملی کو انوالف کرو میں نے منع کیا تھا فلک کو کہ نوال کو کچھ نہ بتائے لیکن اس کی باوجود اس نے بتایا تمہیں برا لگا ہے تو ایم سوری تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہیں اور آلیا بھا بھی کو کہا تھا کہ یہ شخص شیرازی بھروسے کے قابل نہیں ہے لیکن تم لوگوں نے میرا یقین نہیں کیا تھے اب جو نقصان ہوئے اسے بکتوں غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں ہمجھا اب دیکھ لیا نا میری بات نہ ماننے کا نتیجہ تمہیں یاد ہے جب تمہیں میری ضرورت تھی تو میں تمہارے ساتھ کھڑا تھا سب لوگ منع کر رہے تھے لیکن پھر بھی میں نے تمہارا ساتھ دیا تمہاری آلپ کو مجھے احسان یاد مت دلاؤ وہ احسان میں سوچ سمیت واپس لوٹا چکا ہوں کروڑوں کی انویسمنٹ کی تھی میں نے جو کہ واپس نکال لی حمزہ سب کو لگتا ہے کہ تمہیں نقصان ہوا ہے لیکن تم تو فائدے میں رہے جب شیرز کی پرائس اپ تھی تم نے بیج دی ہے نقصان تو ہمیں ہوا ہے حمزہ اور مجھے تو لگتا ہے کہ شیرازی کا تو صرف ایک بہانہ ہے تم نے تو بیسے بھی فیصلہ کر لیا تھا جان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا دھران کی ہو رہی ہے گرگٹ تو رنگ بدلتا ہی یہ سنا تھا لیکن انسان رنگ بدلتے ہی یہ میں دیکھتا ہو دولت کی چمک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رشتوں کی پہچان بھلا دیتی ہے خیش تمہارا میں نے بہت وقت لیا آج کے بعد تمہیں میری طرف سے کال نہیں آئی کیا ہوا کچھ ہوا ہے ملچوں خراب ہے پلک میں نے تمہیں منع کیا تھا نوال سے ذکر کرنے کے لیے تم نے پھر بھی میری بات نہیں مانی ہاں تو کیا ہو گیا نوال آپی بہن ہے میری اگر میں پریشان ہوئی ہے مجھے کوئی مسئلہ ان سے ڈسکس نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی کیا فائدہ ہوا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری اس بات کی بجائے سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہی مجھے حمزہ کے سامنے اپنا قط کتنا چھوٹا محسوس ہو رہا ہے کیا حمزہ نے کچھ کہا ہے آپ سے حمزہ کو لگتا ہے کہ میں اپنے فائدے کے لیے نوال کو استعمال کر رہا ہوں موسیقی 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 ہلو فون کی نہیں اٹھا رہی تھی کب سے کالز کر رہا ہوں بزی تھی بزی تھی مجھے چانبوچ کر اگنور کر رہی حمزہ کے تم بزی ہو سکتے میں کیوں نہیں ہو سکتی میں بس تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا بہت مس کر رہا تھا تمہیں تمہارا چہرہ دیکھنے کو بہت دل کر رہا ہے میں تمہیں ویڈیو کال کر میں تو اس کے گھر آئے بھی ہوں میں بھی ویڈیو کال نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جب تم گھر پہنچو تو مجھے میسیج کر دا ایل کالی بھائی موسیقی 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 بہت بہت مبارکو اللہ نے بیٹی دیا آپ لوگوں کو مبارکو بہت بہت مبارکو بہت مبارکو بہت مبارکو بیٹا موسیقی 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 پلک پچھلے مہینوں میں جتنی پریشانیاں رہی ہیں اس کے بعد ہی سب سے بڑی خوشی یہ تو بہت پیاری ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام دیکھیں باثیں کر رہی ہیں فلا بہت بہت مبارک ہو بھائی بہت بہت مبارک ہو اس کے تو بلکل فاندپ جیسی شکل ہے تھوڑی سی مچھری نمتی ہے بہت کوئی سبتہ اللہ صحت والی زندگی دی آمین آمین بھابی ماشا اللہ نہیں پیار نہیں ہے اللہ ہمیشہ اسے اپنا حفظ و امان میں رکھے خوب کامیابی والی زندگی دے آمین آمین پتہ ہے حفظہ آنے کی اتنی زد کر رہی تھی نا ارے تو بھابی لے آتی نا اس سے کتنا خوش ہوتی انتظار گرہ دیتی بھو ارے نہیں بھائی اس نے بہت تنگ کرنا تھا اب فلا کے ان کے دفعہ اپنے گھر چلی جائے گی تو پھر لے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اپنے گھر کیوں جائے گی وہ مہاں کوئی خیال کیسے رکھے گا اس کا فلا کے ہاں سے ہمارے ساتھ جائے گی ہم سب مل جل کر اس کا خیال رکھیں گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کبیر خلق کو میں لکھے جاؤں گی دراصل ہمارے ہاں رواج ہے تڑکی ڈیلیوری کے بعد اپنے میں کے جاتے ہیں آٹھی آپ بلاوجہ پریشان ہوگی آلیا بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں خلق کو ہم گھر لے جائیں گے میں ماما کے ساتھ ہی گھر جاؤں گی آلیا بھابی کے گھر جاؤں گے مجھے بہت سٹریس ہوتا کبیر پیٹا تم پریشان نہیں ہو فرق بیٹی ہے میری اور اس کا ہنگ بنتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں کبیر اور دیکھو نا بات تو ایک ہی ہے کہیں بھی رہے بس خیال رکھنے والے ہونے چاہیے اس کے پاس تلکل ہم سب ایک فیملی کی طرح ہی ہے تو فلک کہیں بھی چاہیے بچی کو فیڈ کروانے کا ٹائم ہو گیا آلیا بھابی آپ پریز اسے گھٹی دے دیں میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی میں کچھ آدھاتیں آپ جیسی ہوں تھانکیو کبیر لیکن میں کیوں آنٹی کو دینے دو نا یا پھر فلک دے دے ماں کا آپ تو پہلا ہوتا ہے آلیا بلکل ٹھیک ہے آنٹی آپ دے دیں بیسے بھی بڑوں کے آتوں میں برکت زیادہ ہوتی ہیں شروعی شروعی ممہ، باپا کیسی میری گڑیاں ٹیک ہو ممہ چاچو کی بی بی کیسی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے چوٹی چی ہے پیاری چی ہے اب اسے یاکمی لے کر رہا ہے وہ بیٹھا بھی بہت چھوٹی ہے نا تو ڈاکٹر نے اسے یہاں لانے سے منع کیا گیا تو آپ اچس کے بعد لے جائے اوکے ایک دو دن میں لے جائیں گے آپ کو ملوانے اوکے آو چل یاد کیا تمہیں رہے گے ہمزا بیٹا کیا ہو گیا ہے ہم گم سوم کیوں بیٹھے ہوئے ہو تم کچھ نہیں بس ایسی اچھا نوال کو مبارک بات دی تم نے نہیں کس بات ہے ارے اس کی بہن فلک کے بیٹھی ہوئی ہے نا نوال نے بتایا نہیں تمہیں نہیں تم دونوں کے بات نہیں ہو رہی کیا کافی دنوں سے نہیں ہوئی کچھ میں بزی تھا وہ بھی ناراض تھی مجھ سے میں نے ایک دو بار کال کی تھی لیکن اس نے ریسیو نہیں کی ناراض کیوں ہے یہی میعہ پہ سیٹل ہونے والی بات عجیب عجیب قسم کی لڑکی ہے مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی لڑکییں شادی کے بعد ایسی کنٹریز میں سیٹل ہونے کے خواب دیکھتی ہیں کین اس کو پاکستان سے بہار ہی نہیں نکلنا ہے پتہ نہیں کیا چاہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے ڈسکس ضرور کر لینا ہے نا کین ماما یہاں پہ بہت اچھا بزنس ہے یہاں پہ زیادہ سکوپ ہے آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں بیٹا ہر انسان کو حق ہے کہ اپنا فیصلہ خود کر سکے اب اگر اس نے وہ فیصلہ کر رہی لیا نا تو تمہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور آپ لوگا کیا آپ کو اور بجو کو چھوڑگی کیسے چلا جاؤں نا مجھے بھی پاکستان جانے میں کوئی اتراز نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں کوئی اختلاف آئے ماما میں تو پہلے ہی خود کو بہت قصور بار سمجھتی اور یہاں پہ جو اتنا بڑا بزنس ہے کہ یہ سب چھوڑ کے چلا جاؤں تو مجھے پاگل سمجھیں گے کہ سونے کا دیر چھوڑ کے یہاں پہ ان دکان پہ آگے بیٹھ گئے کیسی باتیں کر رہے ہو وہاں پہ بھی تمہارا اتنا سکسیسول بزنس ہے تم بس دونوں سنبھال لوں نا آتے جاتے رہنا کوئی منہ تھوڑی کرے گا تمہیں ماما ٹھیک ہے رہی ہے حمزہ ارگز نہیں میں یہ بزنس رکھوں گا وہ والا پارٹ ٹائم ہو ہم وہاں چکر لگاتا رہوں گا اگر نوال کی بھی یہ زید ہے نا تو میری بھی یہی زید ہے ایسا نہیں ہوتا کبیر صاحب اس آلیا نے دو مہینے پہلے مجھے آدھی پیمنٹ کروائی تھی اس کے بعد کچھ پتا ہی نہیں ہے جبکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ باقی کے پیسے وہ اس ہفتے مجھے دے دیں گی آپ پیس سمجھنے کی کوشش کریں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں لیکن آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں آپ کو جلدی پیمنٹ مل جائے گی بس اوڑا سار وقت ہے دیکھیں مجھے لیبر کو سیلری دینی ہے کہاں سے دوں گا آپ اپنو مجبوری کے بجائے میری مجبوری کے بارے میں سوچیں بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے پیمنٹ ریلیس کریں تاکہ میں ان کو سیل نہیں دے سکو اور آپ کا کام بھی چلتا رہے کل تک کا وقت ہے آپ کے پاس جس کے بعد میں نہیں آؤں گا مینجر سے بات کر بھائی ایک منٹ مجھے اپنے لائر سے بات کرنے دیں کوئل کرنے دیں گاڑی سے بڑا فان لے کرو میں نے لائر کو کال کرنے دیں جس سے بات کرنا ہے ہم کرا دیں گے لے کے چلے انہیں ساتھیا ساتھیا آپ پریشان نہوں کبیر اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دجھتہ کھل جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سارے در ہی بند ہو گیا ایسا مت کہیں مایوس تو مت ہو فلک شاید ہمارے گھر کے اور مالی حالات ویسے نہ رہے ہیں جیسے اب ہیں زندگی بھی ویسی نہیں رہیں گی اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو وہ زندگی نہیں دے پاؤں گا جیسا میں نے سوچا ہوا ہے چاہاں مطلب چاہاں کہنا چاہتے ہیں زندگی کی بہت ساری لکشری سب چھوڑنی پڑیں گی ایکاؤنٹ جو ہے وہ پھالی ہو چکا ہے پیمنٹ ساری رکی ہوئی ہیں بینک سے لون اپلائے کیا ہے اگر وہ اپروف نہ ہوا تو شاید ہم ڈیفالٹ کر جائیں کسی باتیں کرے ہیں آلیہ بھابی سے بات کرے نا ان کے پاس اچھی خاصی رقم ہوگی تو کیر بھائی سے بات کر کے دیکھ انہیں کہیں کہ ہماری مدد کرے آلیہ بھابی کے پاس جو کچھ تھا وہ بیلے ہی لگا چکی ہیں اور توکیر بھائی ان سے بھی ہم ان کی ساری سیمنگ کھلے چکے ہیں چھو کبیر کیا کریں گے اچھنا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ایسے کیسے زندگی بدر سکتی ہے پلک جتنا نقصان ہوا ہے نا میری ہزار کوششیں کرنے کے باوجود بھی اس نقصان کو پورا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا غریب ہو جائیں گے ہم ہمارا سب کچھ انجائے گا ہم سے ہم لوگوں کو کیا کہیں گے ترہ ترہ کی باتیں کریں گے لوگ اور میری فرنڈز کب سے مجھ سے پارٹی مانگ رہی ہے الہام کے پیدا ہونے کی خوشی میں میں نے تو وہ تک نہیں کی کب سے ان لوگوں کو ترخوا رہی ہوں کہ ٹھیکے کر لیں گے کر لیں گے میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہ گی میں کیا کہوں گے لوگوں سے کہ میرا میرا شوہر ہمارا گھر کبیر کچھ کریں آپ سکھ کیسے زندگی گزاروں میں میں ان سب چیزوں کے بغے مرurry ہمڑئی تم مرکم کبیر کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں یہ ہے آپ کے یہیgrund جب آپ سے چیز سے جانئے کچھ کریں کچھ کریں ہم زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے پیسے کھا جائیں اور وعدے کرنے کے باوجود تین تین مہینے تک پیسے وہاں پس بنا دیں وہ زیادتی نہیں ہے لے کے چلے بٹھائیں مجھے اپنے لائر سے بات کرنے دیں کوئل کرنے تو فلک کاری سے برا فان لے کر رہا ہوں میں نے لائر کو کال کرنے دس سے بات کرنا ہے ہم کرا دیں گے لے کے چلے میں نے کہا لے کر جا رہے ہو میرے کو کہا لے کر جا رہے ہو فلک یہ سب کچھ تم حالیہ بابی کو کال کر کے بتا دو لے کر چلے ناظرین یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے اور بڑی خبر دیں گے ملکی سب سے بڑی فونچے کبیر فونس کے مالی کبیر صلاح الدین کو آزبین میں آرسٹ کر لیا گیا ہے اور پیسوں کے غمت کانید سامنے فلک کبیر کو پولس نے آرسٹ کر لیا گیا ہرے نہیں نہیں کبیر تو خود گئے ہیں وہ ایکچھلی نے اپنے کسی کیس کے سلسلے میں ڈسکس کرنا تھا لیکن ٹی وی پر تو کچھ اور ہی چل رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں سب تمہیں تو پتہ یہ میڈیا والوں کو کیسے میٹھ مسالہ لگا کے بات کو بڑھا دیتے ہیں کوئی اور ہی رنگ دے دیتے ہیں ہنکر انگیب میری ساری فرینڈز کے لئے سوچ رہی ہوں گی اسے کو بہت دکانے کے لائق نہیں رہے سب کے بعد فلک تو اکھے کرمت کرو بس دعا کرو کہ دیس فلک بھی کو کچھ نہ کہیں دیکھیں آپ میری کلائنٹ کو یوں حراسہ نہیں کر سکتے ان کی فیملی کے سامنے آرسٹ کرنا یہ بہت بائی سے شرمیندگی ہے ان کے لیے یہ ہمیں اوپر سے اوٹر آئے ہیں اور ہمانے پر پریشیری بہت ہے تو آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں میرا آپ کو ایک برائی دانا مشوار آئے ہیں وہاں ساب نے ایف آئی کٹوا دیئے یا تو آپ ان سے بات کر لیجئے یا پھر زمانے پر اوٹر لیا ہے اب تو میں چھوڑ دوں گا کبیٹس اپ کو میں بھابی کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے باہر نکالنا ہے تم پریشان نہ ہو بات کر رہے ہیں وکیل صاحبز کیا ہو آپ وکیل صاحب بات ہو بھی آپ کی دو کبیر کو ایسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ایسے جو صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت پریشیر رہن پہ لیکن تم فکر مت کرو وحاب صاحب نے ایف آئی آر دیئے ہمیں یا تو کنھ سے بات کرنی ہوگی یا پھر کوٹ کے آرڈرز لانے ہو گیا ہے ویل ٹائم تو آپ ہوور ہو چکا ہے اب جو وچ بھی ہوگا کل ہی ہو سکتا ہے لیکن وکیل صاحب آپ کوشش تو کریں میجسٹریٹ تو بیٹھا ہوگا نا بھی آپ لوگ ایک دفعہ وحاب صاحب سے بات کر کے دیکھیں اگر وہ اپنی ایف آئی آر واپس لے لیتے ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے میں کبیر کو نکلوا لوں گا باکہ جو بھی پیپرز کی کاروائی ہے وہ میں سب کل صبح کروا لوں گا وحاب صاحب کا تو نمبر یا آف آ رہا ہے مینجر سے بات ہوئی تھی ان کے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کئی شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں چھا کبیر تم نے بلکل فکر نہیں کرنی یہ صرف ایک رات کی بات ہے لوگ کل صبح تمہیں ایزیں نکلوا لیں تمہاری بیل بوف کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کل صبح لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا ہم ہے نا ہم مضرف نوک ہے سنبھال لیں گے ہم سب انشاءاللہ چھا وقت کبیر کی زمانت ہو گئی کہا ہے کبیر آئے نہیں آپ کے ساتھ فلک اس کی زمانت آج نہیں ہو سکی کیوں نہیں ہو سکی آج کی پوری رات کبیر پولیس ٹیشن میں گزاریں گے فلک ریلاکس صرف ایک ہی رات کی بات ہے کل صبح ہوتے ساتھ ہی اس کی زمانت ہو جائے گی ٹھوڑ پڑی کل صبح بھائی یہ وہ آپ کا جان شڑکتا ہے آپ پر اور آپ سے اتنا سا گام نہیں ہوا کیسے چھوڑے آپ اسے وہاں اچھا فلک خود کو سنبھالو پریز سچی تو کہہ رہی ہوں یہ سب ان کی وجہ سے ہوا جب سے ہم اس گھر میں شیفٹ ہوئے یہ چاہتی ہیں کچھ نہ کچھ برا ہوتا رہے میرے ساتھ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا بزنس میں آدھی حصہ دار ہے نا تو پھر یہ بدنامی صرف کبیر کے حصے کیوں انہیں بھی جین جانا چاہیے انہیں بھی ارسٹ کرے گی یہ یہاں کیوں ہیں ایوک کھاکیر فلک تم کیا بولے جا رہی ہو آلیا آم سو سوری آپ اس کی باتوں کو بالکل دل پہ بات لیجے جی پلیز آپ اسے سمجھائیں کبیر کو حوالات میں دیکھ کے ہمارے اوپر جو بیٹی ہیں نا وہ ہم ہی جانتے ہیں آپ نے جان بوچ کے کبیر کو پکڑوایا تاکہ میں اپنے سرکل میں زلیل ہو جاؤں میری تو کوئی عزت ہے نا آپ لوگ کو کیا فرق بڑتا ہے اب تو آتے شہر کو پتا چل گیا ہوگا کہ میرا شہر پولیس ٹیشن میں ہے کسی کو مو دکھانے کی قابل نیری میں یہی چاہتی دینا کیونکہ یہاں پہ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں کل صبح آپ کبیر کی زمانت ہو جائیں ممہ یہ کیسے بے حس لوگ ہیں کیسے کر لے تھے یہ لوگ ہی حسد کر راپ کر دی بس پہلا بھی باس چھتا ہے جو لچھا آہ نیدان آبیٹ جو آبیٹ سب روح پاتے بنایے آپ کیا حسد ہے میں پانی لکھے ہو جائے ہاں میری تو حسد کر راپ ہوگئے ان کے فرمینے پہ ہمیں چونکہ ما ہمیں نا ان دا فرس آlocks جانہ نیچائی گے چھوٹے بڑے کی تمیز بھول گی کیا ہوں کیا ہے آپ کو وہ خصے میں تھی پریشان تھی بچاری خصے میں جو بھی بولتے آپ اس بات کا ایشو مت بنائیں یار آئی یو کٹنگ می آلیا تم نے دیکھا رہی تو اس کا بھی بھی ہے یہ تنی بتمیز سے بات کی اس نے اتنا مش بے ایف کیا ہے وہاں پیار ہمارے ساتھ تو گئی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں کبیر کے لیے کر رہے ہیں نا آپ فنب کو چھوڑیں میں کھانا لگاتی ہوں آپ جائیں چینج کر کے آ رہیں حلق تمہیں تو خیر بھائی اور آلیا سے بتمیز ہی نہیں کرنی چاہیے میں نے کیا بتمیز کیا یہ فیٹ ہے انہی لوگوں کی وجہ سے کبیر آج لوک اپ میں ہے دیکھو میں نہیں جانتی کہ ان کی وجہ سے ہے یا نہیں لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کچھ پھے ہو جائیں تمیز کا نامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور پھر تم نے دیکھا تو خیر بھائی کو کتنا برا لگا آلیا کتنی ہرٹ ہو جتنا بھی برا لگا اور جتنے بھی ہرٹ ہوئے ہیں مجھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ویسے بھی جس پر بیٹھ رہی ہوتی نا وہ ایسے ہی چیختہ چلاتا ہے فردر میری پیاری ذہن میری بات مانو انہیں فون کر کے سوئی بولتا میگو کل کبیر نکلیں گے اور کہیں آلیا نیا توقیر بھائی نے انہیں بتا دیا کہ کیا ہوا ہے کبیر کتنا ہرٹ ہوگا مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ویسے بھی میں انہیں کال کیوں کروں گی یہ سب میس کریئر جو انہوں نے کیا ہے کہ ان کو مجھے پون کر کے معافی مانگنی چاہیے ان کا کیا ہے ان کا شوہر گھر ہے کھا پی رہے رہاں سے سو رہے ہیں تکلیف میں دعا میں نا میرا شوہر لوک اپ میں پھر نہیں کس حال میں ہوں گے کبیر اچھا تو فکر مات کرو کبیر انشاءاللہ کندھ گھر واپس آ جائیں تم گھر جاؤ خریش ہو کے ریسٹ کرو ہم لوگ شام کو چکر لے گائیں گے آپ لوگ اندر نہیں آرہے کیا نہیں کبیر مجھے آفیسے پہنچ رہنا بھی میٹنگز ہیں کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں توکیر تم ابھی جاؤ اور ریسٹ کرو ٹھیک ہے اور تم نے فکر نہیں کرنی اچھا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں بھائی بھاوی تینکیو سو مچ جا ہو گیا یا کیا تو غیر وانی باتیں کر رہے اچھا سب جا شابش اپنے خیال لکھیں گا اللہ حافظ آلی آگیا جاؤ تم رہا لکھیں پریشانی ہیں شام کو نہیں دیتا ہوگے اللہ حافظ اللہ حافظ خبیر کو آجو آلیہ بھاوی اور تکیر بھائی نہیں ہے آپ کے ساتھ نہیں وہ مجھے ڈاپ کر کے چلے گئے آلیہ بھاوی کو آفیس جانا تھا اور تکیر بھائی بھی جلدی میں تھے جلدی میں تھے یہاں پر فیسسنگ کرنا چاہتے تھے تک کیا ہو گیا ہے کس طرح کی باتیں کر دیئی ہو پتہ بھی یہی رات کتنی مشکل سے گزاری ہے میں نے اکیلی تھی میں یہاں تو نیوز پر بھی پتہ نہیں کیا آپ کو چل رہا تھا ساری رات میری فرینڈز کال کر کے پوچھ دی رہی ہیں کہ یہ سب کیا چل رہا تھا ہم تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے میری حالت دیکھ رہی ہو تو کتنا پریشان ہوں میں اور تمہیں صرف لوگوں کی پڑی بھی ہے چلیں چلیں کہیں نا کہیں فلک کے باتیں ٹھیک لگتے ہیں مجھا حمزہ کے ساتھ انویسکمنٹ کرنا شرحزی کو پارٹنر بنا لینا میرا ہی آئیڈیا تھا اور قویر نے تو مجھے کبھی غلط ہی نہیں کہا کب ایسا محسوس ہو رہا ہے جسے میں نے اسے خود کسی بہت گہری گھائی میں تھکیل دیا ہو کاش ایسا ہو جائے کہ وقت پیچھے چلا جائے اور میں اپنے دونوں تیسلے واپس لے سکا میرے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زبان سے نکلے بھی الفاظ کمان سے نکلے بھی تیر اور بزنس ملیے گئے فیصلے کبھی بھی واپس نہیں ہو اس لئے آئندے احتیاط کرنا جہونا تھا سو ہو گیا بس میں میں کبیر کو کسی بھی پروبلم میں نہیں رہنا چاہتا جہونا چاہتا جہونا چاہتا ایک کام ایک بری خبر ہے اب تو بری خبر سننے کی عادت سے ہو گئے ہیں پھر آپ کہیں کیا کہہ رہی تھے مینک سے کال آئی ہے ہماری لون ریکویسٹ ریجیکٹ ہو گئی ہے کیا لیکن بھابی آپ تو کہہ رہی تھی کہ مینیجر بہت ہوپفول ہے اپروول مل جائے گا ہاں مگر نہیں ملا اپروول ایک ہی آخری امید بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی کیا ہوگا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اور کیسے ہوگا تین مہینے ہو گئے ہم نے ورکرز کی سیلری نہیں دی اور انویسٹرز وہ کیس کرنے کی دھمکی دے رہے کیا کریں گے کیسے کریں گے کچھ سمجھ نہیں آرہا آئیوں ان سے چیا باتیں کر رہی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں وہ نہیں ہو سکتا سمجھنے کی کوشش کریں ہم یہ ضرورت ہے دیکھو آلیا اگر تم لوگوں سے بزنس نہیں سمبھل رہا تو wind up کر دو سے اپنی جان بھی چھڑو اور کبیر کی بھی پلیز at least try to understand بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں آپ آلیا کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو تم جو بے کچھ تھا سب کچھ اس میں انویسٹ کر چکے ملے دے کہ گھر ہی بچا ہے ہمارے پاس اور تم کہہ رہی ہو کہ اسے بھی گر بھی رکھو آدم i'm sorry لگن یہ نہیں ہو سکتا ہمارا ابائی گھر ہے یہ اور اس میں پلے بڑھیں اتنی یادیں جھوڑی میں اس گھر کے ساتھ توکیر اس crisis سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا ہمیں اب بھروسہ رکھیں نا مجھ پہ کچھ عرصے کی بات ہے جو ہی حالات بہتر ہوں گے ہم یہ گھر واپس لے لیں گے آلیا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جز نہ تم کہہ رہی ہو جانتی ہوں فیصلہ مشکل ہے کنس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں نظر آ رہا لون کے لیے اپلائی کیا تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا نیا انویسٹر کو یہاں نہیں رہا لاکیب اس بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے پیر نے بہت محنت کی ہے اور ساتھیا تُو نے گھوکا دیا اسواروں کو کھڑا کرنے nominee ملوانت حاناتцы